انگلینڈ اور انڈیا کے بیچ میں دوستو وشاکہ پٹنم کے گراؤنڈ میں دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہو چکا ہے اور پہلے دن سٹمکس اٹھا لیے گئے ہیں تو پہلے دن کے اینڈ کے اوپر نا انڈیا کی حالت کافی زیادہ نازو کافی زیادہ ٹائٹ ہوتی اگر ان کے پاس جسوال نہ ہوتا لڑکا چل گیا لڑکا آلموس دبل سینچری کرنے والے اور لڑکے کی آلموس دبل سینچری والے سکور کے سین میں انڈیا اب تھوڑا سا بہتر ہے اور تھوڑا سا بلکل بہتر نہیں ہے تھری تھرٹی سکس انڈیا کا سکور ہے چھے بکٹے انڈیا کی گریبی ہیں رجت نے ون سیمٹی نائن کیے ہیں اب ذرا تھری تھرٹی سکس میں سے ون سیمٹی نائن نکالے نہ اگر اس نے نہ کی ہوتے ڈیڑھ سو پہ چھے اگر اس نے بھی باقیوں کی طرح بیس تیس چالیس کی ہوتے ایک سو ساٹھ ستر اسی نبے اس کی اوپر چھے یہ انڈیا کی صورتیال ہوتی جسوال بچا گیا ہے بریلینٹ ٹیلینٹ یا نائنٹی پرسنٹ اس زالیم کے بچے کا آج بول کی پر کنٹرول تھا بل سیمٹی نائن کیے ہیں ٹو سیمٹی سیمن بول کی اوپر سترہ چوکے پانچ چھکے چھکے مارے ہیں بہترین اس نے مطلب کوئی ریہ شوٹ نہیں کھیلی جیسے کہتے ہیں پروپر ٹیسٹ ہی نہیں گئے اس کی آج برا بول ملا شوٹ مارا اچھا بول ملا یا تو ڈیفینڈ کر دیا یا چھوڑ دیا جس طرح ٹیسٹ کرکٹ کھیلنی چاہیے باقی سارے سیٹل ڈو کر آؤٹ ہوئے ہیں رونا سب سے بڑا یہ ہے کہ باقی سارے سیٹل ڈو کر آؤٹ ہوئے ہیں مجھے پروپلم یہ ہے کہ انڈیا کا چلو یہی سکور ہوتا ہے لیکن وکٹس تو کم گری ہوتی نا دو یا تین یہاں چھے وکٹے گری نہیں ہیں بھائی ایشون بیٹنگ کر رہے ہیں کل کلان کو آتے ساتھی پہلے جسے سپیل میں باقی سارے پھڑک ہو گئے تو انڈیا تو گیا نا ساڑے تین سو پہ اور انڈیا اس پہلی انگ میں نا میرے سامنے کم سے کم ساڑے چار سو پانسو یا پلس یا ایون چھے سو کے قریب بھی جا سکتا تھا اگر تھوڑی سی سینسیبل بیٹنگ کرتے سارے اپنی گلتیوں کی وجہ سے آؤٹ ہوئے ہیں چلو کچھ کو قسمت کی مار پڑ گئی اپنی گلتیوں کی وجہ سے آؤٹ ہوئے کچھ کو قسمت کی مار پڑ گئی اب بتاؤ بندہ کرے تو کرے کیا جی سوال یار اس نے نا یار اس کی جتنی تعریف کی جائے نا کم ہے لیٹرلی وہ آج بچا گیا ہے انڈیا کو اس نے کوئی مطلب میں اس کا دیکھ رہا تھا اس کا ویگن ویل ایک تو وہ چاروں سیڈوں پہ کھیلیا ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ لیک سیڈ پہ ڈومیننٹ ہے یا آف سیڈ پہ نہیں سر اس نے وکٹ کی چاروں طرف کھیل ہے پروپر کرکٹنگ شارٹس کھیلی ہیں اور تینوں فارمیٹس کا وہ بیٹسمن ہے ٹیسٹو ڈی آئی ٹی ٹونٹی اور مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی بیٹنگ میں the next big thing وہ جی سوال ہوگا وہ مجھے نہیں لگتا کہ جی سوال کے علاوہ کوئی ہوگا تو آئی ریلی ہوپ کہ یہ انڈیا کے لیے اور زیادہ بہترین پرفارمنسز نکالے اچھا میں اب آپ کو نظرہ انڈیا کے حالاتوں واقعات بتاتا ہوں رویت شرما چودہ کیے آؤٹ ہو گئے شویب ڈیبیو وکٹ اس کی ڈیبیو میچ ڈیبیو وکٹ رویت شرما کی بال کی شرما لیکس ایڈ پہ فلک کرنے کے بال لگا لیکس لپ کھڑی تھی لیکس لپ کے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ رویت فلک کیوں کرنے کیا لیکس ایڈ کی اوپر یا لیکس ایڈ کی طرف شاٹ کیوں کھیلنے کیا کچھ ٹریڈ کر کے کچھ ڈیفینڈ کر لیتا ہے سمتھنگ بال بلے سے لگی سیدھا اولی پاپ کے ہاتھوں میں چکر ہی کوئی نہیں اسے ہلنا بھی نہیں پڑا ہے سیدھا پیار سے ہاتھوں میں لیکس لپ کیوں پر رویت شرما آؤٹ ہوئے اس کے بعد شبمن گل اینڈرسن شبمن گل ہے اینڈرسن کو لے آؤ پانچھے مرتبہ پہلے آؤٹ کر چکے آج بھی آؤٹ کر دیا آؤٹ سائیڈ ڈی آف سٹمپ بال تھا آؤٹ سائیڈ ڈی آف سٹمپ بال اور گل اس کو بھی کھیلنے چلا گیا بھائیہ اتنی کیا تمہیں جلدی تھی کون سے چوکے مارنے تھے بھائی 34 کیا 46 بال کے اوپر پانچ چوکے لگائے بھائی 73 کا سٹرائک ریٹ ہے مجھے تو اس کی شاٹ کی نہیں سمجھائی ویل لیفٹ کر دینا چاہیئے تھا اس بال کو اتنا لمبا نکل کر کون کھیلتا ہے تیسٹ میچ میں اللہ کے بندے یہ نکل کے پتہ نہیں ایک تو پہلی رنز نہیں ہو رہے اوپر سے تو ہو جی بلٹرہ کونفیدنس دکھا رہے تو مجھے گل اپنی کلتی کے ورے سے آؤٹ ہوا شریہ سائر 27 کی ہے 59 بال کے اوپر 3 چوکے قسمت خراب چیک کرو قسمت ایسے خراب ہارٹلی نے بال کی ٹھیک ہے بال تھوڑا سا باہر کی طرف بریک ہوا تھوڑا گیپ ملا تھوڑا روم ملا شریہ سائر کٹ کرنے چلا گیا بیٹ کا نجلہ ایج لگا انسائیڈ ایج ہوا وہ فوکس بہترین قسم کا کیچ پکڑ گیا اس بجارے کی یہ قسمت خراب گلیاں بیسے ہی کھا رہے آج قسمت نے بھی کہا گے چلو نہیں وہ اس کا اتنا بہترین قسم کا کیچ ہوا شریہ سائر کو قسمت کی مار پڑ گی کہ اس کا کیچ ہی بہترین ہوا آگے آیا رجت اچھا رجت نے کیا جی تھرٹی ٹو ڈیبیوٹنٹ ٹھیک ہے اس نے کھیلنا تھا یا صرف راز نے کھیلنا تھا چلو اس کو چانس دے دیا تھرٹی ٹو کیے سیمٹی ٹو بالز کی اوپر تین چوکے آج اس کی قسمت چیک کریں یہ بولڈ ہویا جناب ریحان احمد کی آتھوں ریحان نے لیگ بریک کی اس نے صحیح صحیح میڈل آف دا بیٹ دیفینڈ کی بلکل ٹھیک چلو میڈل نہیں تھوڑا سزر آئیں انسائیڈ ایج انسائیڈ دا بیٹ لگ کے لیکن ڈیفینڈیس نے ٹھیک کر لی بول نے ٹھپا کھایا بول اندر کی طرف آگئی کیا کرتا بول اندر کی طرف آگئی ٹریول کرنا شروع ہوگی بائی دی ٹائم کہ یہ بول کو وکٹوں میں جانے سے روکتا بول وکٹوں میں جا کر ان سے گلے مل چکی تھی بیلز نیچے آ چکی تھی یہ اس بیچارے کے ساتھ یہ قسمت کا ہینڈ ہوا تو آئیر اور رجت یہ دونوں تو قسمت کی بھیر چڑ گئے یا سولی چڑ گئے اس کے بعد اکثر پٹیل اور سری کر بھارت ڈٹو کاپی سارا اٹھوئے ایک دوسرے کے ڈٹو کاپی آپ اندازہ کرو بڑا مزہدار ہی اٹھوئے بھارت رائٹی اس نے کٹ ریحان احمد نے اس کو آؤٹ سیڈ دی آفسرم بول کی اس کو روم ملا یہ کٹ کرنے گیا ایریل کھیلا بیک وڈ پوائنٹ کے اوپر سیدھا شویب کیا تمہیں آسان ترین جولی کیچ ٹھیک ہے اپنی گلتی اکثر پٹیل اسی کار جسے کہتے ہیں لیفٹ ورجن کر لو ٹھیک ہے وہ رائٹ ہینڈڈ تھا یہ لیفٹ ہینڈڈ اس مطلب سیم ورجن وہی بولر کون تھا شویب اس دفعہ فیلڈر ریحان تھا شویب نے آؤٹسائیڈ دی آفسرم بول کر رہی روم ملا ٹھیک ہے گیپ ملا اکثر پٹیل بھی کٹ کرنے گیا وہی ایریل شاڈ کھیلی سیدھا بیک وڈ پوائنٹ کے آتھوں میں کیچ تو اکثر پٹیل اور سرکر بھارت سر یہ بس یوں سمجھے کہ فیلڈرز کا فرق تھا بولر کا فرق تھا باقی سب ڈٹو کاپی تھا سب ڈٹو کاپی ایک کے آؤٹ میں جو بولر تھا وہ فیلڈر بن گیا دوسرے کاؤٹ میں جو فیلڈر تھا وہ بولر بن گیا بس یہ ہوا ہے اور ایشون ابھی پانچ کی اوپر بیٹنگ کر دیا ہے 336 for 6 یہ انڈیا کا سکور ہے اور دو وکٹر یہاں نے لیا ہے دو شویب نے لیا ہے ایک ہارٹلی نے لیا ہے ایک جیمز ایڈرسن نے لیا ہے پانچ وکٹر چھے میں سے سپنر لے گئے ہیں یار انڈیا کے اندر سپنرز نے انڈیا بیٹنگ لائن اپ کو پکڑا رہا ہے یار it is true concern نہیں وہ پہلا ٹیسٹ میچ کا بھی ہارے وہ ہارٹلی دوسری انڈگ میں سات وکٹے لے گیا انڈیا وہ ٹیسٹ میچ ہار گیا ابھی چھے وکٹے گریب ہیں یہ پانچ سپنرز لے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موجودہ جو انڈین بیٹنگ ہے یہ سپنرز کے اگنسٹ ٹرگل کر رہی ہے حالانکہ انڈین بیٹنگ لائن اپ throughout آپ کو بتا ہے کہ وہ سپنرز کو بہت اچھا کھلتے آئے ہیں لیکن اب آپ کے سامنے جو موجودہ انڈین بیٹنگ لائن اپ ہے یہ تو ٹیسٹ میچ میں سٹرگل کر رہی ہے بھائی straight forwardly سٹرگل کر رہی ہے سپنرز کے اگنسٹ اور یہ سپنرز بھی literally یہ کوئی بہت ہی کوئی extraordinary نہیں ہے پہلا پہلا دوسرا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے یار experience بھی کچھ نہیں ہے ہارٹلی کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے اور شویب کا پہلا ٹیسٹ میچ ہے ریحان کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے انہوں نے پکڑا ہوئے ہیں انڈین بیٹنگ لائن اپ کو i really don't know کہ اب کیا بنے گا میرے سامنے چار پانچ سو چھ سکور کر سکتا تھا انڈیا پہلی ایننگ میں اب وہ موقع مجھے ان کے آج سے نکلتا وہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ اتنا سکور کر لیتے تو انڈلینڈ پریشر میں ہوتا اب دیکھتے ہیں کل کیا بنتا ہے اس ویڈیو میں اتنی دوستو اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ